ملتان کے آغاز میں آپ کو بتائیں ون یونٹ ون ریٹ کا مطالبہ ملتان کسان اتحاد کا چیف میپ کو آفیس کے سامنے احتجاج کا دوسرا روز کسانوں نے خانے وال روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے مزید جانے گے اپنے نمائندے حسن ملک سے جی اپڈیٹ کیجئے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں اور آپ کے یہاں پر دھرنا دینے کا کیا مقصد ہے میں روحی چینل کا بہت مشکور ہوں جنرل سیکرٹری پاکستان کساند اطاعت تحصیل ملسی ہمارے یہ مطالبات ہیں جی ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا وزیراعظم صاحب نے کہ تیرہ روپے یونٹ کا انہوں نے انوز کر دیا تھا لیکن ابھی تک وہ تیرہ روپے یونٹ والا پیکج ہمیں نہیں ملا ہم بدر دھکے کھا رہے ہیں خاد مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے اپنا نہروں میں پانی نہیں ہے ہم کیا کریں کہاں جائیں ہم آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ کے دھرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی یہ سستی کی جائے تیرہ روپے یونٹ جو وزیراعظم نے اعلان کیا ہے اس پر عمل درامت کریں خاد ہماری سستی کریں یہ دوسرا آٹا مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے بھائی ہم کیا خاد سستی کریں ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے ہمارے ساتھ کچھ اور کیسان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کا مین خانے وال روڈ کو بند کر کے اس دھرنہ دینے کا مقصد کیا ہے بہت شکریہ جی آپ کا روحی ٹی وی کا اور آپ کی چینل کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں دیکھیں جی اس سے پہلے ہمارا پرائیم منیسٹر صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے ہمارے جائز مطالبات کو ایکسپٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹیشن کے آڈر بھی کیے اس وقت ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ہم بوت پروینشل گورنمنٹ اور جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ فل فور جو آپ نے ہمارے ڈیمانڈز کو ایکسپٹ کیا تھا اس کو امپلیمنٹیشن کریں اس کی اور اپنے مطالب کا انتظامیاں کو یہ انسٹرکشنز جاری کریں کہ جناب ہم نے جو آپ کو آڈرز کیے ہیں آپ اس پر امپلیمنٹ کریں تاکہ کسانوں میں بیچینی اور مایوسی ختم ہو حکومتی ٹیم میں سے یا حکومتی نمائندے میں سے آپ کے پاس اس دھرنے میں کوئی آیا ہے مذاکرات کے لیے دیکھیں جی اس وقت ہمارے لیڈران یہاں پہ اس آفیس کے چیف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی نیگوزیشن ہو سکے اور باقی ہم آئندہ اپنا لائے عمل اپنے قائدین کے مشورے کے بعد ہی آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتائیں گے کہ ہمارا کیا ہے قائدین کے مشورے کے بعد ہی ہم اگلا لائے عمل تیار کریں گے ہمارے ساتھ کچھ اور کسان بھی موجود ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے اٹھائوں ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ ڈنڈے سوٹے اٹھانے کا مقصد کیا ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں حکومت تو کیا مطالبہ کرے سو کہ حکومت کیا کرے توڑے کی تے حکومت مہنگائی کم کرے بہت شکریہ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے کسانوں کو سہولیات پراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشیں بروقت یوریا سامیت تباہم کھادے مہیا کرنے کے احکامات جاری سرکاری ریٹ پر کھادوں کی فروت ممکن نہ بنانے کی ہدایت کسانوں کے کھادوں کی فراہمی کی شورٹج نہیں ہونی چاہیے پنجاب بھر کے کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کسانوں کو سہولیات پراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاوشیں بروقت یوریا سامیت تباہم کھادے مہیا کرنے کے احکامات جاری سرکاری ریٹ پر کھادوں کی فروت ممکن بنانے کی ہدایت کسانوں کو کھادوں کی فراہمی کی شورٹج نہیں ہونی چاہیے پنجاب بھر کے کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہر کسی کو محصر نہیں رتبہ شہادت کا یہ عظم ہے مٹی کے لیے قربان ہونے والوں کا شہید ملت محترمہ بنظیر بھٹو کی پندروی برسی ملتان شہر میں پاکستان پیپلس پارٹی کے جیالوں کی جانب سے دعایاں تقریب کی گئی شمائر روشن کی گئی اور شہید بی بی کے درجات کے لیے دعائیں بھی کروائے گئیں مزید بتا رہے ہیں شکیل سلطان جی محترمہ بنظیر بھٹو کی پندروی برسی کے موقع پر ملتان میں پاکستان پیپلس پارٹی کے مختلف جیالوں اور کارکن کی جانب سے دعایاں تقریب یہاں پہ کروائی گئی ہے جہاں پہ شمائر بھی روشن کی گئی دعا بھی کروائی گئی اور بھٹو کے نعرے بھی بلند کیے گئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کارکن موجود ہے مونی سے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے محترمہ بنظیر بھٹو شہید ہیں شہید کا رتبہ بلند ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج پندروی برسی کے موقع پر آج ہماری قائد شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی پندروی برسی ہے اور آج کے دن ہم انہیں خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور آج ہم تجید عید بھی کرتے ہیں کہ جو ہماری قائد چیئر مین چیئر پرسن شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے جس جمہوری مشن کو ادھورا چھوڑا تھا ہم اپنے قائد چیئر مین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اُس جمہوری مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور آج کے دن ہم یہ بھی اہد کرتے ہیں کہ ہم جیالے تمام جیالے تا مرگ پاکستان پر پارٹی کے پرچم کے سائے تلے اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ تا مرگ نبھائیں گے برسی کے موقع پر سارا ہم ان کی برسی کے موقع پر کہیں گے کہ محترمہ جیسا لیڈر نہ آیا ہے نہ آئے گا ابھی تک ابھی تک ہم نے محترمہ جیسا لیڈر کو ہی نہیں دیکھا ہم جب تک ہماری زندگی ہے محترمہ بنظیر بھٹو کا جو مشن ہے جو وین ہے ہم ان پر ہی چریں گے ان کے جیسا لیڈر نہ آیا ہے نہ کبھی آیا ہوگا ملتان میں دعائی تقریب بھی کروائی گئی اور بھٹو کے حوالے سے نارے بھی بلند کیے گئے اور ان کے مشن کو ان کے کارکون جو ہیں وہ جاری رکھے ہوگئے ہیں شہید ملت بینظیر بھٹو کی برسی پر جنوب پنچاب بھر میں تقریبات بہاولپور میں بینظیر بھٹو کی برسی پر دعایاں تقریب کی گئی پارٹی کارکنان نے قرآن خانی کا خصوصی احتمام کیا مزید بطاریہ رضا ملک جی بالکل دنیا بھر میں محترم بینظیر بھٹو شہید کی جو ہے وہ برسی بنائی جاری اور اس حوالے سے بھاولپور میں بھی جو ہے وہ احسان سواب کیلئے نہ صرف قرآن خانی کا احتمام کیا گیا بلکہ لنگر کا احتمام بھی کیا گیا حمال سات موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ہوتے دوران آجی سے سب 27 سیسمبر محترمہ کی برسی کس نے منا رہی ہم اس عظم کے ساتھ منا رہے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہمیں فلسفہ دیا ہے اس کی مطابق آئندہ پر نہ لائے حمل بنائے اور پاکستان پیپس پارٹی کو جس طرح محترمہ نے گلی کچھوں کے سیاست کی اسی درہ ہمیں دوبارہ اس میں آئے اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی حاصل کریں گے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی انشاءاللہ جو قربانی دی ہے انہوں نے شادت دی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی اور پاکستان پیپس پارٹی اگر اسی منشور پر اس پر عمل کرے گی تو آنے والا وقت انشاءاللہ ہمارا ہوگا اور بلاول بھٹو وزیر آزم ہوگا جی بلکل جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا ہوگا اور بلاول بھٹو زلداری جو ہے وہ وزیر آزم پاکستان ہوگی جی جی بہت شکریہ رضا ملے قربت کی چکی میں پسے عوام کے لیے ایک اور پوری خبر ایک ماہ کے لیے بشلی اٹھارہ پیسے فیو نٹ پہنکی کر دی گئی نومبر کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماک بشلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی نیپرا کے مطابق نومبر میں ہائیڈل سے گیارہ فیصد کم بشلی پیدا کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں گربت کی چکی میں پسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر آ چکی ہے ایک ماہ کے لیے بشلی اٹھارہ پیسے فیو نٹ مہنگی کر دی گئی نومبر کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں نیپرا میں سماک بشلی مہنگی کرنے پر منظوری دے دی گئی ہے سارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی نیپرا کے مطابق نومبر میں ہائیڈل سے گیارہ فیصد کم بشلی پیدا کی گئی مہنگائی کا ناتھمنے والا سلسلہ جاری چکن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سرکاری نرخو اور مارکٹ کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق برائلر گوش چار سو پچاس میں فروغت ہونے لگا مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے ملتان شہر میں چکن کی قیمت کے حالے سے بات کریں تو تاہا چکن کا ریٹ جو ہے وہ گرتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے آج بھی ملتان کا جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس میں جو ہے چکن کا ریٹ چار سو بتیس ارپیت جو ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ عوام کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ چکن کا ریٹ جو ہے وہ سستہ کیا جائے کیونکہ جو بڑے کا گوشت ہے چھوٹے کا گوشت ہے مٹن اور بیف وہ آل ریڈی عوام کی پہنچ سے دور ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ چکن کا ریٹ بھی جو ہے اس کی بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہی ہوگا سر بتائیے گا کیا کہیں گے چار سو بتیس ارپیہ ہو گیا ریٹ پچھلے دنوں چار سو پچپرن روپے تک چلا گیا تھا یہ صحیح دی سی بات ہے جب سے نئی حکومت آئیے نا چکن کا جو ریٹ ہے چار سو سے چار سو اسی تک گیا ہے تین سو ستر تین سو ساٹھ تین سو پچاس تین سو چالیس روزانہ چینجنگ ہے یہ اپنا زندہ کی اور ہمیں کہتے ہیں کہ چالیس سے پچاس روپے کم بیچے ہیں اور دوسری بات آپ پوری مارکٹ میں دیکھ لیں ایک گھاک نہیں کھڑا ہوا ہے سارا دن صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں بے روزگار ہوئے پڑے ہیں اس وقت دکان کے قرائے نہیں دے پاتے ناچینی آٹے گھی میں اس نے اتنا برا حال کر دیا گریب آدمی کا یہ تو کہہ رہے تھے ہم مہنگائی ختم کر دیں گے ہم کاروباری لوگ ہیں ہمارا ذہن ایسا ہے ہم لوگ سیٹ کر سکتے ہیں ان کا ذہن خالی کرسی کا ہے میرے بھائی یہ ہے نا ان کا خالی کرسی کا یہ آئے ہیں خالی اپنے آپ کے کیس ختم کرانے ہم لوگوں کے مفاد میں نہیں آئے آج اگر عوام کے مفاد میں کوئی آئے گا تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو ریلیف نہ مل سکا حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے سسی آٹے اور گھی کی خریداری کے لیے مرد اور خواتین کی لمبی لائنیں مزید بداری ہیں سہیرہ تارک ملتان شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو ریلیف کے بجائے وہ عذیت مل رہی ہے یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ہم موجود ہیں اور شہری جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ تو آٹا مل رہا ہے سبسیڈائز اور نہ ہی ان کو گھی فراہم ہے ان سے بات کرتے ہیں نہیں دیتے نا میں کہے اندر لوگ گھڑے کھڑے 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 بہنے پہ اندر بندے اندر کھڑے بار بار کھڑے ہیں دیتے بہنے چلاتے بہنے کوئی بندہ نکلے تو ساکھ کھڑے ہو دیتے کھڑے ہو یہاں پر آپ نے جیسا کہ شہریوں کی بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے آٹا اور سبسیڈائز گھی جو ہے اس کے لیے یہاں پر کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یوٹیلیٹی سٹورز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور شہریوں کو بغیر خریداری کے ہی واپس جانا پڑتا ہے سہرہ تارکہ میں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں دی بہت شکریہ بہاولپور میں سرکاری آٹے کے سٹولز پر شہریوں کا رش شہری لمبی لائنوں میں خوار ہونے لگے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تاہیر رویا سے پاکستان دنیا بھار میں چھڑے نمبر پر گندم پروڈیوس کرنے والا ملک ہے لیکن پاکستان میں جو آٹا ہے اس کی قلت ہے سرکاری جو سٹول لگایا گیا ہے وہاں پر بھی شہری کو رش ہے میرا کیابنرمن آپ کو دکھایا ہے تو یہ صورتحال ہے صبح سے جو ہیں وہ شہری لائنوں میں لگے ہیں اور آٹا خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شہریوں سے بھی جانتے ہیں کہ کیا مسائل ان کو درپیش ہیں آٹا خریدنے کیا کہتے ہیں جی کیا آٹا تو وافر مقدار میں ملنا چاہیے حکومت کا دعویٰ بھی ہے کہ آٹا مل رہا ہے بھائی جان ایک تو آٹا جو ہے نا صحیح نہیں آ رہا جہاں پر صحیح ہے ادھر رش ہے ادھر گھنٹا گھنٹا لائن میں لگنا پڑتا ہے یہ ہے آپ کب سے آئے ہیں اور کب سے آپ لائن میں لگے ہیں اور آپ کو آٹا کب جو ہے وہ ابھی تو ابھی بھی آپ لائن لائن میں ہی ہے تو کب تک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آٹا ملے گا یہ ابھی پانچ سات بندے میرے آگے اور بھی ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی لائن میں لگ کے ملے گا یہ آٹا کب کیا ہوں ہیں آپ یہ میں ایک بجے کا آیا ہوں ایک بجے کیا ہے جی اور یہاں پہ ابھی تک لائن میں لگے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جی کچھ حکومت کو کہنا چاہیں گے آٹا مجود ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا اور کبھی کہتے ہیں جی ایسی سٹی آئیں گی اور ان کے جو کچھ ملازمین ہیں وہ آئیں گے وہ آٹا جاری کریں گے یہاں پر جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ آٹے کی جو سپلائی ہے وہ تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ آٹا ان کو آسان رویا کی جائے تاکہ وہ بھی جلدی سے آٹا خرید کر اپنے گھروں شہریوں کا انتظام اس سے آٹے کی ترسل کا انتظام بہتر کرنے کا مطالبہ ہے تاہیر رویا ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ ویسٹ منیجمنٹ اور سلی انتظام میں کی لاپرواہی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی ایف بی آر ملتان کی دیوار کے ساتھ گندگی کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں اسی پر وزید بات کریں گے رانہ بلال سے جب بلکل ویسٹ منیجمنٹ کی نیجمنٹ کی ناہلی شہریوں کے سر کا درد بن گی میں اس وقت موجود ہوں نوہ شہر چوک کے قریب ایف بی آر اگر میرا کیمرہ مین حرون آپ کو دکھا سکے یہ بلکل ایف بی آر کی دوار ہے دفتر کی اس کے ساتھ یہ ویسٹ منیجمنٹ کی جانب سے کنٹینر رکھا گیا کنٹینر تو رکھی ہے دیا گیا ہے سڑک کو جیم کرنے کے لیے اس کنٹینر کے باعث ہے سڑک بھی جیم رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں گندگی اور کودا کرکٹ کے ڈیر بھی لگے ہوں ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین ہے گندگی اور کودا کرکٹ کے ڈیر لگنے کے باعث ہے دینگی مچھر کی افضائش کیا مرکز بھی بنے ہوا ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری مجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں یہ ان کی مرضی ہوتی ہے جب باہریں کودا کرکٹ اٹھائیں گلیوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کبھی آج تک سوائی نہیں کی کبھی بھی تین سال ہوگے چار سال ہوگے کبھی جھاڑو والا آیا بھی نہیں اپنی مرضی سے پرائیوٹ جھاڑو والے رکھے ہیں وہ سبائی کر جاتے ہیں وہ ہی اٹھا کے کئی سیڈ بھی لگا دیتے ہیں کوئی حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس جب اندار ہو کہ وہ کہتے ہیں پیسے دو میں اٹھا تو ورنہ یہ آپ گھر کے باہر بڑھا ہے وہ پھیکے چلے جاتے ہیں ہمارے گندگی کی گندی ہیں محلوں میں گندگی پڑی ہوئے جھاڑو والا نہیں آرہا کئی سالوں سے نہیں آرہا کبھی کبھار وہ اٹھانے والا آتا ہے وہ پیلر سکور کے ساتھ دیکھیں کتنا ہے بہت بڑا ہے یہاں بھی پڑا ہوا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے بالکل شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل کرتے ہوئے اور متلکہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے گندگی اور کڑا کرکٹ کے دیر جلد سے جلد اٹھائے جائیں اور حکومت سے نلاہ بھی دکھائی دیتے ہیں اور انتظامیہ سے بھی کہ یہ گندگی اور کڑا کرکٹ کے دیر کے باعث ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں ہم بھی بیمار ہو رہے ہیں خاص طور پر آج کل ڈینگی کی جو افضائش کا مرکز بنے ہوئے یا گندگی اور کڑا کرکٹ کے دیر ان کا مطالبہ ہے کہ لہٰذا جلد سے جلد اٹھائے جائیں تاکہ ہم بھی سکہ چین لے سکیں جی بہت شکریہ رانہ بلاد دی جی خان کمیشنر لیاکت علی چٹھا کا کارپوریشن آفیس کا الویدائی دورہ کارپوریشن آفیس پہنچنے پر سی ای او ایم سی نے اسے عبال کیا کمیشنر نے کارپوریشن ملازمین سے ملاقاتی کی ہیں آج شفاق آگاہ کیجئے گا کمیشنر دیرہ غازی خان لیاکت علی چٹھا صاحب نے کارپوریشن آفیس کا دورہ کیا ہے یہاں پر جو ملازمین ہیں ان سے آلویدائی ملاقاتیں کی ہیں خصوص طور پر ملازمین سے خود ملے ہیں ان کو سرٹیفیکیٹ جو ہے تاریفی ان میں وہ بھی تقسیم کی ہیں بات کرتے ہیں کمیشنر دی جی خان لیاکت علی چٹھا صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر آپ نے وزٹ کیا ہے اور ملازمین اپریسیشن سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی تقسیم کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آج کارپوریشن کا وزٹ کیا ہے بسکلی میرا جیسے ہی ٹرانسفر ہوا ہے تو میں کارپوریشن میں خود آیا ہوں یہاں جو ہمارے ایلکار اور افسران ہیں ان کی اوصلہ افضائی کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں میں میرے اس ٹنیور کے دوران ان لوگوں نے شہر میں اتنا زیادہ کام کیا ہے صفائی میں سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے میں شہر کے اندر سے بیسیں نکالنے کے لیے بہتر کے قریب آنا جاتے جو انہوں نے نکالنے ہیں شہر کے اندر تجاوزات کا یہ عالم تھا کہ ان میں چار بزاروں کے اندر خواتین گزر نہیں سکتی تھی اب اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے اور تجاوزات انہوں نے بہتر کرائی ہیں اسی طرح شہر کے اندر باقی پارک یا تجاوزات کو ختم کرنا بیلڈنگ مٹیریل کو اٹھانا صفائی کے معاملات کو بہتر کرنا صبح کے وقت شہر کی ساری چیکنگ کے لیے یہ سارے لوگ سارے افسران میرے ساتھ نکلتے رہے ہیں یہاں چودہ کے قریب ڈسپوزل سٹیشن ہے جو اکثر بند ہوا کرتے تھے اب سارے کے سارے فنکشنل ہو گئے ہیں چھے سو سے زیادہ یہاں پہ جو گٹروں کے ڈھکنے غائب تھے سارے کے سارے رکھائے گئے ہیں تو یہ سارا کام کارپریشن کے ان افسران اور ایل کاروں نے اس ٹنیور میں کیا ہے میں ان کو شباش بھی دینے آیا ہوں اور ان سے یہ بھی کہنے آیا ہوں کہ کام کرنے میں ہی عزت ہوتی ہے جب انہوں نے کام کیا ہے تو وہی کارپریشن جس کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے تھے اب شہر کے اندر کارپریشن بھی کی عزت ہے اور افسران کی بھی عزت ہے اور لوگوں کے لیے کارپریشن کے افسران اور ایل کاروں نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں میں آج خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کام کرنے میں ہی عزت ہے کمیشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا صاحب نے آج ششواہ کمیاغ آ کر رہے تھے بہت شکریہ میوسیبل کمیٹی کے افسران کی مبینہ نا اہلی جانپور بھٹی چوک ناکارہ سبری سسم کے باعث سال آپ کا مظہر پیش کرنے لگا گرنگی کی وجہ سے علاقہ وقین پریشان ہے مزید جانتے ہیں جعوید اقبال سے موجود ہے بھٹی چوک کے مقام پر بھٹی چوک جو ہے یہ جانپور کا مصروف ترین روڑ ہے جہاں پر سینکروں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر صفائی اور سیوریج کے پانی کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کو سامنے نظر آو گے کہ صفائی کی کیا صورت آل ہے اور سیوریج کا پانی یہاں کے دکانداروں نے ہمیں پتایا کہ تقریباً دو ماہ سے زید کا عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر پانی جمع ہے انتظامیہ کو میسیل کمیڈی کو با رہا ہے اگاہ کیا گیا لیکن انہوں نے بھی اس جانب کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے میں اپنے کیمرو میں ان کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ بلکل اس کے سامنے جو ہے یہ ایک سکول ہے یہ ایک بڑا سکول ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دکانیں ہیں درجل دکاندار جو ہے کافی پریشان ہے اور اس وقت جو ہے یہ صورت آل ہے تقریباً دو ماہ سے زیاد کا عرصہ ہے وہ اس دشواری سے گزر کر جو ہے مجبور ہے جی آپ بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں کیا پریشانی ہے بلکل بہت بہر بانی آپ یہاں تشریف لائے یہاں پہ تقریباً دھائی ماہ ہو گئے ہیں یہ نالا پورا بند ہے ہم نے محکمہ ہیلتھ اور انتظامیاں کو بلدی انتظامیاں کو بھی بار ہاتھ دفع ریکوست کی ہے تو آئیں ویزڈ کریں اور ندیم کاکر صاحب آئے بھی ہیں ویزڈ بھی کیا ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکال رہے یہ تقریباً دھائی مہینے ہو گئے ہیں دھائی مہینے سے بڑی پریشانی ہے یہاں پہ سارے دکاندار بھی یہاں پہ سارے دسٹارب ہیں کسٹمر بھی یہاں پہ نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پانی ہے اور نالا سارا بند ہے ہم نے کہا ہے کہ کراس پائپ ڈالیں یہاں پہ جیسے پچھلے بھی ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے کراس پائپ لیکن یہاں پہ نہیں ڈال رہے ہیں پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے آئے بھی ہیں وزٹ بھی کیا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا بلکل ہی اور کیا مطالب ہے اب ہمارا یہ مطالب ہے کہ بھی جلد سے جلد اس پہ کراس پائپ ڈالیں تاکہ یہ نالے کی بندش کھلے اور پانی سیدھا گھڑوں میں جائے جی بلکل اس پر صورتحال ہے وہ دکانداروں کے لئے بھی پریشان ہے اور یہاں پر لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اب ان دکانداروں کا یہ مطالب ہے کہ موسیل کمیٹی مہربانی کر کے ان کے مسائل کو حل کرے یہاں سے یہ پانی کے نکاسی کا انتظام کیا جائے اور یہاں پر جو صفائی کے حوالے سے بھی انتظامات کیا جاتا کہ یہ لوگ پریشانی سے بھی بڑھ سکے اور ان کے جو کاروبار جی بہت شکریہ جاوید لاہور ہائی کورٹ بار روم میں سینئر وقلہ کے جانب سے تقریب نئے اسیسن ایڈوکیٹ جنرل صادق جوئیہ کے حساس میں اشایہ احتمام کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وقلہ نے صادق جوئیہ کو مبارک بات دی سینئر وقلہ اور بار اہدہ داران نے پھولوں کے ہار پہنائے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار روم میں سینئر وقلہ کے جانب سے تقریب کا انقاط کیا گیا نئے اسیسن ایڈوکیٹ جنرل صادق جوئیہ کے حساس میں اشایہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وقلہ نے صادق جوئیہ کو مبارک بات دی سینئر وکلہ اور بار عہدداران نے پھولوں کے ہار بھی پہنائے لئیہ ڈیویجن بناؤ تحریک کے سسلے میں ڈسٹرک بار کے ذریعہ تمام تقریب بار روم میں منعقدہ پروگرام میں صدر بار غزنفر عباس شاہ جنرل سیکیٹری سلمان تھند شریک مزید بات کرتے ہیں زائر صرف راہ سے جی زاہید بتائیے گا کجھ لئیہ کو ڈیویجن بنانے کے حوالے سے ڈسٹرک بار اسوسییشن کی تحریک ہے وہ جاری ہے آج بھی ایک سیمینار اور واقعہ نقاط کی گئے جس کی قیادت صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن سید غزنفر عباس شاہ جنرل سیکیٹری مہار سلمان تھند اور دی کے جو سینئر وکلہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور لئیہ کو ڈیویجن بنانے کے حوالے سے نعرہ واضی بھی کی جا رہی ہے اس حصہ اگر بات کی تو آج اس بات کا عظم کا اظہار کیا گیا کہ لئیہ کو ڈیویجن بنانے کے حوالے سے مہم کو تیز کیا جائے گا صدر صاحب سے پاتھ کریں سر کیا ایک میسج دیں گے جو بالکر جی ہم نے تمام جو ہے پارلیمنٹیرین سے پہلے بھی رابطہ کیا ان کو یہی کہا ہے کہ نہ شرف آپ اپنے زلے میں جو ہے پولیٹیکل جو قیادت ہے ان سے کنسنسز پیدا کریں بلکہ اس کے لئے کوٹا دو توسا اور بکھر کے جو پارلیمانی کلاس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں اور اپنے جو ایوان اقتدار میں جہاں پر وزیر علیہ صاحب ہے یا عمران خان صاحب ہے ان سے اس چیز کا مطالبہ کریں کہ وہ لئیہ کو ڈیوین بنائیں اور اس میں جو ہے بیسیکلی جو ہے چاہے وہ کوٹا دو کی عوام ہو لئیہ کی عوام ہو بکھر یا توسا کی عوام ہو اس چیز میں کافی ریشنلیٹی اور معقولیت ہے کہ لئیہ ہی وہ ایسا ڈسٹیک ہے جو ہر حوالے سے انتظامی معاملات کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے وہ ڈیوین کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتا ہے مار صاحب آپ کیا کہیں گے جی میری تو وہ کہتے ہیں ریاست جو ہے یہ ماں کے جیسی ہوتی ہے میری پنجاب گورنمنٹ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ لئیہ کو جھنگ کے ساتھ نہ ملائے جائے جھنگ کو ڈیوین ضرور بنایا جائے لیکن لئیہ کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے لئیہ جو ہے یہ ویسے بھی جگرافی لحاظ سے ایک ایسا ظلہ بن گیا ہے جس کے پچاس کلومیٹر پہ چار ظلہ واقع ہیں تو میری ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ لئیہ کو ڈیوین بنایا جائے اور عوام کو یہاں پہ صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ہر حوالے سے جو ہے فسیلیٹیٹ یہیں ان کو اس کے گھر میں کیا جائے تمام جو وقالہ ہیں یہاں پر سینر وقالہ موجوداً مطالبہ کیا جائے کہ لئیہ کو ڈیوین بنانے کے حالے سے فور ایک دامات کیے جائیں آج کی اس پرگام میں شہید محترمہ بینظر بھٹو کی برسی کا موقع پر بھی ان کے درجاز اور بخشش کے لئے دعا کی گئی اور اس بات کا عظم کیا گیا کہ جمہورت کے لئے جو ان کی قربانی ہیں زیر صرف راہ صرف تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ ایمینے زیر تاج کل کا سلاب سے متاثرہ بسیوں کا دورہ زیر تاج کل نے بسی ترارو بسی خوصہ کے متاثرین سے ملاقاتیں کی زیر تاج کل نے متاثرین میں گرم کمبل اور چادریں بھی تقسیم کی ہیں زیر تاج کل نے کہا کہ سلاب زدگان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتا رہے ہیں ایمینے زیر تاج کل کا سلاب سے متاثرہ بچوں کا دورہ زیر تاج کل نے بسی ترارو بسی خوصہ کے متاثین سے ملاقاتیں کی زرطاج کل نے متاثین میں گرم کبل اور چادرے بھی تقسیم کی ہیں رحیم یار خان میں ہر کسان تک خاد پہنچانے کے لیے زلانتظامیہ متحرک ایڈی سی جی کی زیر سربراہی خادوں کی فراہمی کا اہم اجلاس ہوا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکریکلچر کی شرکت وزیجانت عامر بھٹی سے بلکل رحیم یار خان میں خادوں کی مصنوعی کلت پر کنٹرول پانے اور سرکاری ریٹس پر لانے کے حوالے سے ڈیسٹیک ایڈمنسٹریشن متحرک ہے ایڈی سی جی ایوب بخاری کی زیر سربراہی ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں فرٹی لائزر کمپنیوں کے نمائنگان اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراد کے افسران بھی موجود ہیں سر ڈیلرز بھی اس اجلاس کے اقصے تھے کیا چیزیں سامنے ہیں کیا اس کی وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو سرکاری ریٹ پر لانے کے ساتھ سدھار کیسان تک پہنچا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر زیلہ رحیمیار خان میں فرٹی لائزر کے حوالے سے دو ایشوز سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ کچھ شورٹیج رپورٹ ہوئی ہے ہماری تمام تسیلوں میں یوریا کی تو اس حوالے سے آج ہم نے میٹنگ کی تھی جس میں جو ہماری فرٹی لائزر کمپنیز ہیں ان کے نمائندے موجود تھے اور جو ڈیلر ایسوسییشنز ہیں چاروں تسوئیل سے ان کو بھی ہم نے بلائے ہوا تھا اور اس میں ہم نے یہ ادایت کی ہے جو نمائندے تھے کمپنیز کے کہ جو شورٹ فال ہے جو ہمارا کمینگ ٹین ڈیز ہیں اس میں جو ہے وہ ہماری شورٹیج نہیں ہونی چاہیے اور ہماری جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو ایڈیکوئیٹ جو ہے سپلائی دیں اور انہوں نے اس پہ شورٹی دیا کہ وہ ہماری جو ہے سپلائی ہے اس کو وہ پورا کر کے دیں گے اور دوسرا ایشو جو ہمارا آ رہا تھا وہ اس میں ہورڈنگ کا ہے فرٹیلائزرز کی اور اوور پرائسنگ کا ہے اس پہ جو ہے ہم نے ڈیلر ایسوسیشنز کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہدایات جاری کی ہیں جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ہر تحصیلیں موجود ہیں کہ اوور پرائسنگ اف یوریا پہ جو ہے زیرو ٹولرنس ہے اگر کوئی اس پہ اوور پرائسنگ کرتا ہے اور اس سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس پہ فوری ان کے خلاف کاروائی کیجئے بہت شکریہ آمیر بھٹی